اسلام آباد ھائی کوٹر نے توشا خانہ کیسر میں عمران خان اور بچھر بی بی کی سزا موطلی کا حکم جاری کر دیا będzie ہماران خان اور لmotionہ بی بی کی سزا موطل کر دیا اور زمانے ہاتھ پر مرہا کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے فیصلے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور مشرہ بی بی کی ہفتے میں ایک دن اور عید کے روت عمران خان اور مشرہ بیگم کی ملاقات کروانے کا حکم جاری کر دیا تو یہ بہت بڑے فیصلے دو یہ دو فیصلے جو ہیں یہ بہت بڑے آئے ہیں عمران خان اور مشرہ بی بی کے حوالے سے تو یہ دو بہت بڑے فیصلے ہیں جو آج پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے لیے جو ہے وہ تھنڈی ہواوں کا جھونکہ چل ہے اسلامبادہائی کورٹ سے اور یہ چھے ججوں کے خط پر جو تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانے سے چیپ جسٹس اور شباز شریف کی ملاقات کے بعد اس تحقیقاتی کمیشن کے جو سربراہ مقرر کیے گئے تھے جسٹس زیلانی صاحب انہوں نے اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے جو ہے وہ معذرت اختیار کر لیا ہے جو چھے ججوں کے خط کے معاملے پر جو سپریم یوڈیشن کونسل کو لکھا گیا تھا از خود نوٹس لے لیا سپریم کورٹ و پاکستان نے چھے ججوں کے خط کے علی امین خان گنڈا پور سے آج عمران خان صاحب کی اڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب نے علی امین خان گنڈا پور کے صوبے کے معاملات کے حوالے سے جو ہے انفرمیشن لی علی امین خان گنڈا پور نے عمران خان کو جو ریلی ہوئی اور جو جلس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں پاکستان طریق انصاف کا دس اپریل کو اور جو آگے مزید جلس ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسکیٹی نیوز اور میں ہوں صداق خان آج کی بھی لوگ کا آغاز ایک بہت بڑی خبر سے کرتے ہیں اسلام باد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرب بی بی کی سزا محتلی کا حکم جاری کر دی ہے اسلام باد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرب بی بی کی سزا محتلی کر دی ہے اور سزا محتلی کی سماعت کے درانے اسلام باد ہائی کورٹ میں نیاب پروسیکیوٹر سے بھی استفسار کیا جج صاحب نے اور جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی اتراز ہے نیب پروسیکیوٹر صاحب کو کہا کہ کیا آپ کوئی اتراز ہے سزا محتلی پر تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے سزا محتلی پر تو عمران خان صاحب کی سزا کو محتل کر دیا گیا ہے مشربی بھی کی سزا کو محتل کر دیا یہ بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان اور مشربی بھی کے لیے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب کا کب سے یہی موقف ہے کہ یہ تمام کیسز جو ہیں یہ جالی ہیں یہ من گھڑت ہیں اور یہ جو ہے انتقام کی بنیاد پر یہ تمام کیسز بنائے گیا ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا پاکستان طریقہ انصاف کو اور جائی صاحب نے مزید کہا کہ سزا کے خلاف جو اپیل ہے اس پر جو سماعت ہے وہ عید کے بعد مقرر کی جائے گی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا پاکستان طریقہ انصاف کے تمام رینما انہیں چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف بریسر گوہر نے بھی اس فیصلے کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا طریق ساز فیصلہ پڑا اور پاکستان طریقہ انصاف کے تمام رینما اور پاکستان طریقہ انصاف کے کارکون اور عمران خان صاحب کے چانے والے آج بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ پاکستان ترے کے انصاف کو پہلی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف کی خبر ملی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز جو ہے وہ پہلے خط لکھ چکے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے ان کو دھمکایا جار ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جو فیصلے دلوانے میں اور فیصلے تبدیل کروانے میں ان پر دباؤ ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ فیصلہ اپنی مرضی کا وہ لکھوانا چاہتے ہیں جو لوگ دباؤ ڈالتے ہیں تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ پورا اسلام آباد ہائی کورٹ اے آٹھ ججز میں سے چھے ججز جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے فیصلے تبدیل کروائے جاتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں پاکستان ترے کے انصاف کے لیے مزید بھی خبریں ہیں آپ کو بتائیں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان ترے کے انصاف کو ریلیف ملے جن چیزوں میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشر بی بی کی سزا موطل کر دیا اور دونوں کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا جبکہ بریسٹر گوھر صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پورا فیصلہ ہی موطل کر دینا چاہیے تھا یہ فیصلہ یہ پورا کیس ہی ختم کر دینا چاہیے تھا کیونکہ جب اس کی بنیاد ہی نہیں ٹھیک تو صرف فیصلہ موطل نہیں کرنا چاہیے تو صرف سزا موطل نہیں کرنا چاہیے تھی پورا فیصلہ ہی پورا کیس ہی موطل کر دینا چاہیے تھا تو یہ پاکستان ترے کے انصاف کا موقع ہے لیکن چلیں شکر کریں کہ پاکستان میں انصاف کی آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کے کرم سے کہیں آگے پاکستان میں انصاف ملی جاتا ہے تو یہ ایک بہت طریق سات فیصلہ تھا جو آج ہمارے ججز نے دیا ہمارے انصاف کے نظام سے یہ اچھی خبریں ہیں یہ ہوا کے تھنڈے جھونکے آئے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ انصاف کی امید ہم رکھ سکتے ہیں تو بہرحال پاکستان ترے کے انصاف کے کارکنوں اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے آج کے دن یہ بہت اچھی خبر ہے اور دوسری یہ کوڑ خبر دیتے ہیں آپ کو عمران خان کے حوالے سے اور بشرب بی بی کے حوالے سے وہ بھی اسلام آباد حائی کوڑ نے یہ حکم جاری کیا ہے اسلام آباد حائی کوڑ نے عمران خان اور بشرب بی بی کی ملاقات کروانے کا حکم دے دیا اسلام آباد حائی کوڑ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان اور بشرب بی بی کی عید کے روز ملاقات کروائی جائے اور ہفتے میں ایک دن عمران خان کو بشرب بی بی سے ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے اسلام آباد حائی کوڑ کی جانے سے اسلام آباد حائی کوڑ نے عمران خان اور بشرب بی بی کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کی ہے اسلامبادہ آئی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بیبی کو ہفتے میں ایک دن اور عید پر عمران خان صاحب کی بشرا بیگم سے ملاقات کروانے کا حکم جاری کر دی اسلامبادہ آئی کورٹ نے تو یہ دو بہت بڑے فیصلے ہیں جو آج پاکستان تریک انصاف اور عمران خان کے لیے جو ہے وہ تھنڈی ہواوں کا جھونگ کا چلے اسلامبادہ آئی کورٹ سے اور یہ بہت بڑے فیصلے ہیں پہلا فیصلہ جیسے آپ کو بتایا میں نے کہ پہلے فیصلے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس کی سزا کو موطل کر دیا اور زمانت پر ریا کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے فیصلے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی ہفتے میں ایک دن اور عید کے روض عمران خان اور بشرا بیگم کی ملاقات کروانے کا حکم جاری کر دیا تو یہ بہت بڑے فیصلے دو یہ دو فیصلے جو ہیں یہ بہت بڑے آئے ہیں عمران خان اور مشرہ بی بی کے حوالے سے اور آج پاکستان تریک انصاف بڑے خوش ہوگی اور عمران خان صاحب کے چانے والے بھی آج بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں شکر ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ سے کوئی عمران خان صاحب کے حق میں بھی فیصلہ آیا کوئی مشرہ بیگم کے حق میں بھی فیصلہ آیا کوئی پاکستان تریک انصاف کے حق میں بھی فیصلہ آیا اور کوئی آئین اور قانون پر عمل ہوتا ہے ابھی ک نظر آیا کیونکہ چند دن پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اسلامباد آئی کورٹ میں ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے ایسے نظیر سیٹ کی جائے اسلامباد آئی کورٹ میں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی امید نہ رکھی جائے اسلامباد آئی کورٹ سے لیکن چلے شکر ہے آہستہ آہستہ جس طرح بھی کر کے انصاف کی جو ہے ایک کرن پید ہوئی ہے ایک امید پید ہوئی ہے کہ پاکستان میں ابھی انصاف پوری طرح ختم نہیں ہوا اور آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے کہ چھے ججوں کے خط پر جو تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانے سے چیف جسٹس اور شباز شریف کی ملاقات کے بعد اس تحقیقاتی کمیشن کے جو سربراہ مقرر کیے گئے تھے جسٹس جیلانی صاحب انہوں نے اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے جو ہے وہ معذرت اختیار کر لیا ہے جسٹس ریٹائٹ تصدق جلانی نے وزیراعظم شباز شریف کو خط لکھ دیا انہوں نے فرمایا کہ معاملے کو سپریم گوٹ و پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ خط کا معاملہ مکمل طور پر آرٹیکل دو سو نو کی زمن میں نہیں آتا انہوں نے کہا کہ ججوں نے خط سپریم ٹوڈیشن کانسل اور چیف جسٹس اور پاکستان کو لکھا تھا اور آخر میں جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب نے کہا کہ میں چیف جسٹس اور پاکستان اعتماد کرنے پر انہوں نے کہا کہ اعتماد کرنے پر میں چیف جسٹس اور پاکستان وزیراعظم شباز شریف اور جسٹس منصور علی شاہ کا شکر گزار ہوں اور اس خبر کے آنے کی دیر ہی تھی کہ سپریم کورٹ و پاکستان نے چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ چھے ججوں کے خط کے معاملے پر جو سپریم جوڈیشن کانسل کو لکھا گیا تھا از خود نوٹس لے لیا سپریم کورٹ و پاکستان نے چھے ججوں کے خط کے معاملے پر تو یہ ایک اور بہت بڑی خبر ہے جو آج بہت اچھی اچھی خبریں آئیں آج بہت بڑی بڑی خبریں آئیں آج کے دن ایسے ایسی خبریں آئیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اب یہ سپریم کورٹ و پاکستان نے بل آخر نوٹس لے لیا کیونکہ اتنا دباؤ تھا چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب پر اور سپریم کورٹ و پاکستان پر کہ اتنی بڑی بات ہو گئی پوری کی پوری اسلامباد ہائی کورٹ نے خط لکھ دیا کہ ان کے پر دباؤ ڈالا جارہا ان کو دھمکیاں دی جارہی ہیں ججوں کو ڈرائیا جارہا ان کی فیملیز کو ڈرائیا دھمکایا جارہا اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ و پاکستان نوٹس نہیں لے رہی تھی جبکہ وہی حکومت جس کے خلاف یہ الزام ہے وہ اس پر صرف ایکشن لینے جارہی تھی اور وہ اس پر تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے جارہی تھی لیکن جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کے معذرت کے بعد سپریم کورٹ و پاکستان کو جو ہے یہ سو موٹر نوٹس لے نہیں پڑا اور از خود نوٹس لے لی ہے اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور چیف جسٹس و پاکستان جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سات رکنی بیچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ بودھ کے روز ہوگی تو یہ سات رکنی بینچ جو ہے وہ بودھ کے روز سماعت کرے گا اور اس سات رکنی بینچ میں جسٹس نئی مفتر آفغان جسٹس جمال مندخیل جسٹس جا جا فریدی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس نسرت حلالی جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کریں گی اور اس کیس کی سماعت بودھ کے روز ہوگی اور یہ چھے جزیز کے خط کا معاملہ جو ہے اس کی سماعت کی جائے گی اور اس پر کوئی نہ کوئی فیصل آئے گا تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو آج پاکستان میں ہوئی پاکستان سپریم کورٹ سے یہ خبر آئی اور عمران خان صاحب کے والے سے بھی خبریں آئیں تو آج اچھی اچھی خبریں جو ہے آنے کا دن تھا پاکستان کے آگے بڑھنے کا دن تھا پاکستان میں یہ جو آئین اور قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے آئین اور قانون کی نائنصافی کی دھچیاں بھی کھیڑی جا رہی ہیں آئین اور قانون کی دھچیاں بھی کھیڑی جا رہی ہیں اس کا مزاق بنایا جا رہا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کا ہی نظر نہیں آ رہا تھا آج اس کا خاتم ہوتا ہوئے نظر آیا اور کچھ اچھی خبریں جو ہے وہ نظر آئی ملتی ہوئی نظر آئی تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کہ پاکستان میں کوئی لگ رہے ہیں کہ کوئی سیدھے راستے پر سسٹم جو ہے وہ چلنے جا رہا ہے نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شباز شریف اور یہ جو اوپر مافیا بیٹھا ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے ہوں جو ہم حکم دے دیں وہی اسی پر عمل ہو جائے عدلیہ بھی ختم ہو جائے قانون بھی ختم ہو جائے آئین بھی ختم ہو جائے یہ لوگ صرف یہ ہی چاہتے ہیں تو یہ چلے شکر ہے کہ ہماری عدالتے ابھی زندہ ہے ہمارے ہاں کچھ ایسے ججز موجود ہیں جو آئین اور آئین جو انصاف اور قانون پر یقین رکھتے ہیں جو پاکستان کے اس آئین پر جسے میں خیر اتنا محتبر اس وقت نہیں سمجھتا میں سمجھتوں کہ پاکستان کا آئین تبدیل ہونا چاہیے لیکن چلے پھر بھی جیسا بھی ہمارا آئین ہے شکر ہے کہ اس کچھ تو عمل ہوا اور ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان تریک انصاف اور پاکستان تریک انصاف کے کارکنوں کے لیے کہ حماد عزر جو نو مئی کے بعد سے روح پہنچتے آج حماد عزر بھی منظر عام پر آ گیا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اکامن مقدمات میں حماد عزر کی زمانت منظور کر لی اور حماد عزر کو ایک ماہ کا وقت دیا گیا کہ وہ تمام مقدمات میں پیش ہو کر جو ہے اپنی پیشی جو ہے اسے یقینی بنائے تو حماد عزر صاحب بھی منظر عام پر آ گیا مراد سعید کے حوالے سے پاکستان تریک انصاف اچھی خاصی کیمپین چلا رہی اور کوشش کر رہی ہے کہ مراد سعید بھی جو ہے وہ منظر عام پر لائے جائے مراد سعید بھی بہت جلدہ آپ کو سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ فیصل جوید خان آزم سواتی اور مراد سعید کے جو ہے سینیٹر سینیٹر بننے کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے تو اس کے خلاف اس کو خارج کرنے کی کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف جب وہ درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں تو وہ درخواست بھی خارج کر دی گئی پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے تو پاکستان تریک انصاف اور عمران خان اور پاکستان تریک انصاف کے کارکنوں اور ان کے چانے والوں کے لیے آج اچھی سے اچھی خبریں آ رہی ہیں آج بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو یہ آپ اللہ تعالی کی کوئی مربانی سمجھیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو جو بھی ہے لیکن اچھی خبریں آنے کا دن تھا آج اور بہت اچھی اچھی خبریں جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے آئیں تو یہ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالی سے مزید دعا کریں کہ اللہ تعالی آسانیہ پیدا فرمائے اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ علی امین خان گنڈہ پور سے آج عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب علی امین خان گنڈہ پور کے صوبے کے معاملات کے حوالے سے جو ہے انفرمیشن لی علی امین خان گنڈہ پور نے عمران خان کو اور جو جلس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں پاکستان طریق انصاف کا دس اپریل کو اور جو آگے مزید جلس ہونے ہیں کراچی میں اور باقی مقامات پر تو ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو اعتماد ملیا اور عمران خان علی امین خان گنڈہ پور کو وفاقی حکومت سے جو ہے وہ ملاقاتیں کرنے سے جو ہے منع کر دیا عمران خان علی امین خان گنڈہ پور کو وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا جو ہے حکم جاری کر دیا علی امین خان گنڈہ پور آئی سے آپ کو جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے نظر آئیں گے شہباز شریف کو بھی ٹف ٹائم دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ آج بڑی بڑی خبریں تھی جو آپ کے سامنے آئیں اور امین خان بشرا بیگم پاکستان طریقہ انصاف اور ان سب کے لیے آج انصاف جو ہے وہ وہیہ کیا گیا حماد عزر صاحب بھی منظر آم پر آگئے اور بھی آنے جس طرح دیکھے کہ سبرین کورٹ پاکستان نے بھی از خود نوٹس لے لیا بل آخر کیونکہ دباؤ بہت جالا ڈالا جا رہا تھا سبرین کورٹ پاکستان کی جانب سے وکلہ برادری کی جانب سے تحریک چلانے کی باتیں کی جاری تھی تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور آج اسمبلی سیشن کے دوران پاکستان طریقہ انصاف نے عمر عیم صاحب نے جب قرارداد لانے کی کوشش کی اس وقت بات کرنی کوشش کی تو عطا اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ وہ گھٹیا انسان وہ آ کر کھڑا ہو گیا اس سے کہا جی اس کو سیاسی نا بنائے اس سبرین کورٹ نے ایکشن لے لیا اس معاملے کو اب سیاسی نا بنائے اور بھائی کیسے سیاسی نا بنائے آپ کی مریم نواز اور آپ کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو سٹیج پر کھڑے ہو کر ججز کو گالیاں نکالتے رہے ججز کے بارے میں بورا بھلا کہتے رہے ہیں سٹیج پر کھڑے ہو کر جلسوں میں کھڑے ہو کر ججز کو جو ہے دھمکاتے رہے ان کی آڈیو ویڈیوز لیک کرواتے رہے تو پاکستان طریقہ انصاف تو صرف یہ جو ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس پر قرارداد منظور کی جائے ججز پر دباؤ ڈال لے کے خلاف جو ہے قرارداد منظور کی جائے لیکن آپ کو بتا ہے کہ مسلم نواز جو ہے ایک مافیا سے تعلق رکھتی ہے تو یہ مافیا جو ہے کبھی آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی جو ہے وہ راہموار نہیں ہونے دے گا تو آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ